بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حیدر جعفری دو ہزار چوبیس کی ائرلی یعنی اینول ہورسکوپ اینول پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین بات کریں گے نظام بروج کے آٹھویں سٹار سکورپیو سکورپیو کے لیے یہ سال دو ہزار چوبیس رولر کوسٹر رائیڈ کی طرح ہونے والا ہے بہت شاندار کامیابیاں اور چیلنجز اور محنت اور اپنے آپ سے تعرف یعنی وہ کیپیسٹیز وہ کیپیبلیٹیز جو آپ نے کبھی استعمال نہیں کی تھی وہ آپ کو خود سے پتہ لگے گا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہا جائے کہ یہ میریکلز کریئٹ کرنے کا سال ہے تو بھی جو ہے یہ غلط نہیں ہوگا بڑی پرجوش تبدیلیاں آ رہی ہیں بڑا دلچسپ سال ہے اور خاص طور کے اوپر پلوٹو جب ہم جو ہے وہ پلینٹس آف دا ائیئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی تفصیل سے بات کریں گے پلوٹو جو ہے یہ سال پوری کامیابی جو ہے نا پلوٹو ہے پلوٹو روحانیت بھی ہے پلوٹو جو ہے نا آپ کی سسٹینبیلٹی کا جو ہے وہ سیارہ مانا جاتا ہے آپ کے پرانے معاملات جتنے بھی ہیں وہ ٹھیک ہوں گے آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے باہر نکل کے آگے بڑھ کے کام کریں گے اور جو لوگ آپ کے بارے میں کوئی پرسیپشن رکھے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ اس طرح کا کام یہ نہیں کر سکتے یا اتنی دلیری نہیں کر سکتے وہ سارے آپ کو دیکھتے رہ جائیں گے آپ ایک نیا بینچ مارک سیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ وقت آگیا ہے اپنے آپ کو منوانے کا اپنی پرجوش فطرت کو دکھانے کا اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ سے متعارف کرانے کا اپنی ذات کو اپنی ذات سے متعارف کروانے کا زندگی کے معاملات بہت تیزی سے آگے بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں بڑے پیمانے پہ حالچل مچانے والا سال بھی ہے بڑے پیمانے پہ کامیابیوں کا سال بھی ہے پچھلے کئی سال سے آپ پلین کر رہے ہیں آپ کی چیزیں بہت سلو آگے بڑھ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں آپ اس کو سمجھ لیں کہ ٹربو گئر یا فلائنگ گئر لگنے کا ٹائم ہے اور آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کو ایک چمک دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کی تقدیر میں ایک رائز لکھا جا چکا ہے جو آپ کی طرف آئے گا وہ ساری غیر ضروری ذمہ داریاں نون پرڈکٹیو ذمہ داریاں جن سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی کوئی نئی پرڈکٹیو ذمہ داریاں آپ کی زندگی میں آتی جائیں گی اپنی صلاحیت اپنے جذبے کو پروان چڑھانے کی بات کریں ایک ایسا زمین لیں کہ اس وائلڈ رائیڈ اس رولر کوسٹر وائلڈ رائیڈ جو ہے وہ آپ کا انتظار کری ہے ڈٹ کے سواری کریں اور انجوائے کریں نئے حالات کا نئے معاملات کا نیپچون آپ کو ہمیشہ صحیح راستے کے اوپر رکھے گا نیپچون اس پورے سال میں اور نیپچون کے ساتھ آنے والی پوزیٹیوٹی کی بہت بڑی بڑی لہنیں یا پوزیٹیوٹی کا سنامی جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے وہ آپ کو ٹھہراؤ بھی دے گا آپ کو بزنس میں بھی کامیابیوں دے گا آپ کے معاملات بھی بہت اچھی ہوں اب آ جاتے ہیں ذرا پلینٹ آف دائیئر تھوڑے تھوڑے میں نے نیپچون اور پلوٹو کی تو بات کر لی یہ تین پلانٹ ہیں پلوٹو سیٹرن یورنس یہ تین سب سے اہم ہیں اس کے ساتھ نیپچون بہت اہم ہے پلوٹو جو ہے یہ آپ کے کاروبار کو ایک نئی سمت دے گا یعنی آپ کے سوچنے سمجھنے کا ڈھانگ بدلنے میں مدد کرے گا اس وقت آپ بے شک سوپر ڈیمانڈنگ ہیں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کی ڈیمانڈ آپ کا سوچل سیکٹر پورا کرے گا آپ کی ڈیمانڈ آپ کی اندر سے جو ہے وہ پوری ہوگی آپ کی ڈیمانڈ آپ کی باڈی آپ کا وجود پورا کرے گا اور ایک نئی سمت نیا آروج جو ہے وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا ہاں اس وقت چکے آپ کی جو ہے بائنڈنگ زیادہ ہو جائیں گی آپ کے کام کی ڈیمینشنز زیادہ ہو جائیں گی تھوڑا ورکلوڈ زیادہ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا سست فیل کریں تھوڑا سا آپ کو لگے کہ آپ کی چیزیں اتنی تیزی سے ترقی نہیں کر رہی جتنی تیزی سے آپ میٹنگز کر رہے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو بیلنس کریں میٹنگز کو اور ترقی کو بیلنس کر کے آگے بڑھتے ہوئے جائیں اس وقت آپ کو جو ہے نا جو ہے وہ بہت زیادہ انرجیز دے رہا ہے بہت ہی زیادہ لیکن اس کے ساتھ سا جب سیٹن ہوگا تو سیٹن آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ بوسٹ کرے گا یعنی ایک طرف سے تو انرجی کا فلو جو پوڑا اس کا جو سپل وے کھولا ہوا ہے اور انرجی آپ کی ذات میں آ رہی ہے دوسری طرف سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ زوہل کردار ادا کرے گا تو زوہل آپ کو بیلنس کر دے گا یعنی آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمینشنز نہیں بنیں گی آپ فوکس رہیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے زوہل آپ کے اندر خود اعتماد دی اور صلاحیت پیدا کر رہا ہے یورنس آپ کے اندر حجوم جو ہے اس کو الہدہ کر کے اپنے آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے رہا ہے تو اس وقت آپ پلوٹو کے تحت جو ہے وہ پوزیٹیو انرجی کے ہائی ٹائٹز میں روحانیت آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے تو اوورال یہ سال یہ جتنے جو ہے سیاریں ہیں یہ اللہ کے حکم سے یہ آپ کو انرجائز کر رہے ہیں اب ذرا آ جاتے ہیں لاب اور اسکوپ کی طرف لاب اور اسکوپ اس وقت محبت کے معاملات جو ہے نا تیز مسالوں یا تیکھی زندگی کی طرف جانے کے جو ہے اشارے دینے اس سال آپ کے جذبات ایموشنز بہت ہی شدید ہیں اس سال محبت کے جذبات بلا وجہ بھی بڑھ سکتے ہیں ایسے ہی را چلتے محبت ہو سکتی ہے تو اس کو اپنی زندگی میں چامل نہ کیجئے گا اس سے جو ہے غیر متوقع سیچویشنز پیدا ہو سکتے ہیں یہ سال باہرال آپ کی محبت اور رشتوں میں بانڈنگ کا سال بھی ہے یہ شادیوں کے لئے بہت اچھا سال ہے یہ رشتے تیہ کرنے کے لئے بہت اچھا سال ہے ایک لمحہ جس کی آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے ہوگا ایک لمحے میں آپ ایسی آپ کے اندر شاہد ہوگی کہ میری ابھی شادی ہو جو ہے اور اگلے لمحے آپ کو ہوگا کہ کہ یہ کہیں میں آزاد ہو کے اپنا کام کرنوں تو یہ ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی میں اہم ہے اس لئے اپنے آپ کو فوکس کر کے چلیے گا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں جذباتیت کے تحت جلدبازی کے تحت فیصلہ مت لیجئے گا وہ نقصان دے گا ہو سکتا ہے آپ کے سپاؤس کو آپ کے روائیوں پر صبر بھی کرنا پڑے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا گھر نہیں ٹوٹے گا لیکن گھر کو سکون سے چلائیے تو زیادہ بہتر ہے سنگلز کو اپنے آئیڈیلز مل سکتے ہیں محبت کے معاملات بہت اچھے ہیں اس سال کی جو پنچ لائن ہیں محبت کے معاملے میں فیصلوں میں جلدبازی مت کریں نقصان ہوگا اپنے لئے وقت نکالیں اپنے آپ کی آواز سنیں اپنے دل کی آواز سنیں فائدہ ہوگا فیملی لائف جو ہے وہ سیف اینڈ پروٹیکٹڈ ہے کوئی شک نہیں جیسے میں نے کہا گھر نہیں ٹوٹے گا دوست اور خاندان آپ کے ساتھ آپ کی بیک پر کھڑے ہوں گے آپ محفوظ سے محفوظ تار ہوتے چلے جائیں گے آپ کے اردگرد آپ کی فیملی آپ کے دوست آپ کے مخلص لوگ حصار بنا کے کھڑے میں ہیں اونچ نیچ چچے برے حالات میں آپ سے پیچھے نہیں اٹھیں گے دسمبر میں کوئی تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے آپ کو دوستوں کی طرف سے کوئی اتنی مدد ہو سکتا ہے نہ ملے جتنی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خاندان سے بھی شاید تھوڑی بہت کم مدد ملے لیکن مدد ملے گی یہ نہیں ہے دسمبر میں تھوڑا سبر اور تحمل سے جو ہے وہ رہنا ہوگا اور جذباتی ہوکے اپنے رشتوں کو خراب نہیں کرنا اگر وہاں سے آپ کی ایکسپیکٹیشن سے کم کچھ چیزیں آ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آگے بڑھ جانا ہے کیریئر کی بات کر لیں تو پرامیسنگ اپرچونٹیز آ رہی ہیں کیریئر ایک بہت شاندار ایک آپ کے لئے امید لے کے آ رہا ہے یہ پورا سال آپ کے لئے امیدیں کامیابیاں محنت ان سے جو ہے وہ بنا ہوا ہے کیریئر کے حوالے سے آپ کو کچھ تھوڑے سے دھچکے بھی مل سکتے ہیں میں نے جیسے حرص کیا کہ کوئی کاغذ کوئی پیپر بغیر پڑھے بغیر سمجھے سائن نہیں کرنا آپ کے اندر ایک نیچرل مگنیٹک پول ہے جو آپ کو مشکلات کا نکال کے چمکنے کا موقع دے گی اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے کام پر مرکوز رکھیں کھولے ذہن کے ساتھ تنازعات کو ضرور کرنے کی کوشش کریں آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے کیریئر آپ کا بہت اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت چھوٹی چھوٹی نیٹی کریٹیز کو شوڑ کے بڑے کاموں پر فوکس کر لیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو جانے کی بجائے بڑے کام سیٹ کرنے چھوٹے خود بخود سیٹ ہو جائیں فینانشل لکھ is ایٹ یور سائٹ قسمت تو آپ کے ساتھ ہے ہاں بس ایک یہ ہے کہ پہلے دو مہینے میں جنوری اور فرموری میں بہت بڑے فیصلے بغیر سوچے سمجھے کرنے سے گریز کر لیں بار بار کہہ رہو پیپ پر کوئی کاغذ پڑھے بغیر فیصلہ مت کریں اپنی کمائی کو بہتر کرنے کی کوئی نہ کوئی حکمت یا حملی بنائے مارچ اور اپریل مالی ترقی کے بہترین مہینے اور مارچ اور اپریل جنوری اور فرموری کی کمیوں کو دور کر دیں گے یہ پکی بات ہے زہل اور مشتری مل کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں سال کا دوسرا ہاف یعنی آخری چھے مہینے انتہائی فائدہ مند ہو رہا ہے بڑے 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 معاہدے بڑی بڑی چیزیں بزنس منچرز بن رہے ہیں جون بھی ایک سازگار مہینہ ہے لیکن جون کے اندر آپ کو ذرا حاسدین کے شار سے بچنا ہے نظر بھی لگ سکتی ہے دباؤ بھی آ سکتا ہے اس کے لیے پھر ہم آپ کو صدقہ اف دہ مند بتاتے ہیں ہر ویڈیو میں اس کو دھیان سے سنیے گا ستمبر سے دسمبر تک بڑے فائدے ہو رہے ہیں آپ کو ہیلتھ کے حوالوں سے چیزیں بہت اچھی ہیں انرجائزڈ ایگر جو ہے نا وہ آپ کو ہے ہیلتھ کے حوالے سے لیکن ایک چیز ہی ہے کہ ہیلتھ تو آپ کی اوورال ٹھیک ہے آپ کے سوچوں کا ڈھانگ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کی جو ہے نا وہ ڈائٹری ہیبٹس مجھے ٹھیک نہیں لگئے ڈائٹری ہیبٹس کو پر کام کرنا ہوگا ایکسیسیف فاسٹنگ سے ذرا گریز کر لیں ٹائم پہ کھانا کھائیں پہلے تھوڑا کھائیں لیکن ٹائم پہ کھائیں ضرور اس سے آپ کے سٹمک میں مسئلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے دوسرا آپ کے جو ہے وہ ایمیونٹی ڈاؤن ہو سکتی ہے اپنی ڈائٹ ٹھیک لیں ایکسیسیز کریں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا مالک آپ کے اوپر میربان تھا میربان ہے اور میربان رہے گا منت بائی منت ریویو کی بات کر لیں تو جنوری ایکسیسائٹنگ سٹارٹ بڑا شانداز سٹارٹ ہے پیش آبرانہ معاملات میں پیش رفت ہو سکتی ہے کامیابیاں بھی مل سکتی ہیں لیکن میں نے وہی ارز کیا کہ پہلے دو مہینے ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنے سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں جنوری میں محبت کی زندگی میں جو ہے وہ بھی آخر تک وہ بھی مستحقم ہوتی جائے گی اس میں بھی چیزیں بہتر ہوتی ہیں جذباتیت جلدبادی کو گریز کرتی ہاں فیبری چیلنجز رائز فیبری میں آپ کے چیلنجز اوپر ہیں لیکن آپ کو اللہ نے اتنی طاقت پہلے ہی دے دی ہوئی ہے کہ آپ چیلنجز سے مقابلہ کر لیں گے جیت جائیں گے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اس وقت آپ کو بہترین کام کرتے رہنا ہے مشترکہ منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے آپ کی چیزیں بہت اچھی طرف ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس مہینے آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ روکنا نہیں ہے یعنی اپنے آپ کو جان بھوجھ کے کسی چیز سے دور نہیں رکھنا آپشنز کی طرف جائیں گو گیٹر بنیں کامیابی آپ کو ملتی جائے گی لیکن ڈٹ کے دلے روکے مارچ فائنڈنگ دی رائٹ بیلنس اب میں نے ایک طرف آپ کو کہا کہ آپ کے اندر انرجی بہت زیادہ ہے دوسرے طرف آپ کو کہا کہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو مارچ میں آپ کو بیلنس مل جائے گا اس مہینے آپ کو تلاش رہے گی کہ چیزوں کو کہاں پہ پرارٹائز کرنا ہے کونسی چھوڑنی ہے اور کونسی کرنی ہے یہ مہینہ آپ کے صبر حمد استقامت کی وجہ سے بہت اچھا ہے آپ کو مارچ میں اپنی کوششوں کے نتیجے بھی ملنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کی جدوجہد بھی کام ہوتی چلی جائے گی بے فکر میں اپریل جو ہے یہ تھوڑا سا ٹاف ٹائم دے سکتا آپ کو لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں بہت اچھی ہوں گی تھوڑا مشکل مہینہ ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ تھکن زیادہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے لئے کوشش کر رہے وہ آپ کو اس مہینے میں مکمل دور پر نہ ملے تھوڑا اُسر تک سارترد وغیرہ یعنی سارترد انہیں استلاحی میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں لگی رہے آپ کی ذہنی قوت بہت مضبوط ہے مشکلات پر آپ قابو پا رہے ہیں اور چلتے چلے جائیں گے محبت آپ کے اردگرد آپ کے ورائزن میں موجود ہے اور محبت کے جذبات پڑے اور پہلی نظر میں محبت تو بہت زیادہ چانسے تھے رومنٹک افیرز بہت زبردست ہو رہے ہیں رومنٹک افیرز میں آپ کی چیزیں رومنٹک افیرز میں رشتے تیہ ہونے کے لئے بہت اچھا ٹائم ہوگا دیکن کوئی ایسی فرسٹ سائٹ کی محبت آپ کے گھر میں ہجان بھی پیدا کر سکتی ہے اب آ جاتے ہیں جون کے جون جو ہے آپ کو اپنے اندر کے جواب ملیں گے بہت سارے سوال جو پچھلے مہینوں میں آپ کے اندر جمع ہوئے ہیں وہ مل جائیں گے غیر معمولی حالات کو سنبھالنے کے لئے کرنا کیا چاہیے آپ کے اندر سے جواب ملے گا آپ کو اپنی چیزوں کو سیٹل کرنے کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو اندر سے جواب ملے گا کاروبار کے لئے کیا کرنا ہے اپنے اندر سے جواب ملے گا اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں روانیت آپ کی بہت پوسٹ ہو رہی ہے چیزیں بہت اچھی ہوگی جنوری جو ہے وہ ایمبریس دا ہیٹ وامت کام بہت زیادہ ہوگا لیکن جرت مندانہ فیصلے کریں گلے لگائیں اس کو اور آگے بڑھتے جائیں پرجوش مہینہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خواہشات کو پورا کرنے کا مہینہ ہے لیکن آسان نہیں ہوگا کام تیز کرنا پڑے گا دلیر ہو کے آگے بڑھنا ہوگا بہت اچھے طریقے سے آپ کا کام ہوگیا ہے پھر اس کے بعد اگست آئے گا ٹائم ٹو ریسٹ پھر اس میں آپ ریسٹ کر لیجئے گا تنازیات اور مالی مسائل کو تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں زیادہ نہیں ہو سکتے ایسے وقت میں ایک قدم پیچھے ہٹیں اور اپنی مدد کے لیے اپنے دوستوں مخلص لوگوں اپنی فیملی کے اوپر بروسہ کریں آپ کو جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں سبتمبر بیک در ریالیٹی سبتمبر میں جو ہے وہ حقیقت کو فیز کریں موسم میں گرمہ کے اختتام میں پھر جب موسم میں آہستہ آہستہ الکی الکی تھنڈ ہوگی تو پھر آپ کے جذبات بھی بہتر ہوں گے آپ کی چیزیں بھی بہتر ہوں گے آپ پریکٹیکیلٹی بھی بڑھے گی وہ پورجوش فطرت جو ہے وہ ہی آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی لیکن تھنڈ ادھرین کیسے امید افضاد نتائج آپ کو بالکل ضرور ملیں گے کامیابیاں ضرور ملیں گی اور ملتی چلی جائیں گی اور اس کے بعد آگے آپ کی لائف میں سکون ہوتا چلا جائے گا اکٹوبر جو ہے ہائی ہوپس کا مہینہ اس مہینے پور امید بھی آپ بہت ہوں گے سرگرمیاں بھی بہت اچھی ہوں گی آپ کا عظم بھی بہت اچھا ہوگا محبت کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی اس وقت اپنے دل کی بات سنیں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے چاہیں نومبر میں ٹیم ورکس میکس دے ڈریم ورک ایسا کام جو آپ نے سوچا ہوگا وہ ٹیم ورک کے ساتھ آپ کر لیں گے میرکلز کر لیں گے کر لیں گے اس سال میں کوئی شک نہیں ٹیم ورک کی آپ کے خوابوں کو پورا کر سکتا ہے اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اکیلے فلائی کرنے کا وقت نہیں ہے لوگوں کو مل کے ساتھ کرنا پڑھے گا بروسہ رکھیں گی دوسرے پر آپ کی ٹیم آپ کو چیلنجز میں کابو پانے پر مدد کرے گی اکیلے آپ نہیں کر پائیں گے ٹیم کے ساتھ مل کے آپ بہت شاندار کر لیں گے دسمبر کی بارے میں بات کرنے ہیں تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کوئی دواو آ سکتا ہے فیملی ایفیرز میں کوئی ہو سکتا ہے محبت کے معاملات میں یہ کہاں کوئی بریک اپ ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ وقت آپ کے لئے جو ہے وہ اچھا ہے یہ سال آپ کے زندگی کا بڑا مضبوط سال رہا ہے یہ بھی اچھا ہوگا اور پھر اگلا سال آ جائے گا تو پھر اس کو پڑھ کے بتائیں گے کہ وہ کیسا ہوگا لیکن اوورال جو سیچویشن ہے یہ ترقی صرف دوہزار چوبیس میں رکے گی نہیں یہ پچیس میں بھی جائے گی چلتی چلی جائے گی یہ سال جو ہے نا پورا دوہزار چوبیس سنکرنائزیشن کا سال ہے اپنی کیپیسٹیز کو اپنی کیپیبلیٹیز کو اپنی طاقت کو اور اپنی آپشنز کو سنکرنائز کر کے آگے بڑھنے کا سال ہے پریشانیاں آئیں گی لیکن اس کے لئے حکمت حملی بنا کے آگے بڑھتے جائیں اور کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں کامیابی ہیں آپ کے مقدر میں لکھی جائیں گی ناظرین یہ جو پریڈکشنز پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں یہ موسٹ آف کی بنیاد پر ہوتی ہیں موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لئے یہی پریڈکشنز اثر انداز ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگوں کے پر پارشل اثر انداز ہوتی ہیں یا بعض وقت بلکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی تو اس کے لئے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل سائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے پر کال کر لیں ہم یقیناً آپ کو پیٹھ کرتے ہیں جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پوچھ کرتے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو زندگی دے سلامتی دے مجھے کچھ رہے مسکراتے نہیں اور اللہ کی امان میں رہے مجھے کچھ رہے